جامعہ میں جا کے پڑھانا اور پھر اس کے بعد پھر دو بیرے کے بعد پھر طبیعت نے ایسا جواب دیا کہ لگتا نہیں تھا میں آسکوں گا تو روانگی ہی میری ملتان سے بڑی دیر سے ہوئی تو میں کیا کروں بہرحال حاضری ہو گئی آپ نے مجھے دیکھا اور میں نے آپ کو دیکھا اللہ تعالیٰ قبول و منذر فرمائے پیارے ساتھیوں اصل بات یہ ہے کہ جیس شخص نے دین کی خدمت کی وہ فلاح پا گیا میرے آقا نے فرمایا لا خیر الا فی العلم خیر تو صرف علم ہی میں ہے اگر آپ کو علم ہے تو سمجھ لئے خیر ہے کیونکہ علم کے زد جو ہے وہ جہالت ہے اور علم کیسے کہتے ہیں علم کی تعریف وہ ساری تعریفیں چھوڑ دیجئے جو کہ فلاسفہ نے کہیں اور مناتقہ نے کہیں وہ پوری کی پوری سولہ تعریفوں کو آپ ایک طرف چھوڑ دیجئے آپ یہ جان لیجئے علم کیا ہے العلم نور یوجدو فی القلب ویحتدی بہی علم ایک ایسا نور ہے جو کہ دل میں پائے جاتا ہے اور دل اس کی بنا پر ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے العلم نورn یوجدو فی القلب ویحتدی بہی علم ایک ایسا نور ہے جو دل میں پائے جاتا ہے اور اس کی بنا پر ہدایت جافتہ ہو جاتا ہے وہ دل جو ہے پیارے ساتھیوں یہ علم بہت بڑی نیمت ہے اور علماء کرام اس علم کے علم بردار ہوتے ہیں اور یقیناً یہ بہت بڑی نیمت ہوتے ہیں اور نیمت کی قدر ہمارے یہاں ہمیشہ سے یہی رہا کہ نیمت کی قدر جو ہے اس کے جانے کے بعد ہم کرتے ہیں جب ہمارے علماء اور ہمارے جو بھضور جب دنیا سے جب چلے آتے ہیں تو اس موقع پر پھر ہمیں خیال آتا ہے اور ہم بڑے بڑے مقبریں بنا کر اور ان کے قدر منجلت کرتے ہیں کاش کہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہوتے کہ ہمیں یہ قدر منجلت انہی کی زندگی میں کرنی چاہیے حضرت کیلہ مفتی صاحب کو آگے بلا لیے پہرے ساتھیوں ہمیں ہمیں علم کا خیال کرنا چاہیے علماء کا خیال کرنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جیس شخص نے علم کا خیال نہ کیا اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے گمراہی میں ڈال دیا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل بات جاتی ہے آپ فرماتے ہیں جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلونی 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 مجھ سے سوال کرو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو اما شئعتم جو کچھ بھی تم چاہو مجھ سے پوچھو ما دمتو فی مقامی حالا جب تک میں اس جگہ پر بیٹھا وہ ہوں مجھے جو چاہو تم سوال کرلو میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا جب میرے آقا نے یہ بات فرمائی تو اس پر میرے شیخ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جو یہ فرما رہی ہیں سلونی اما شئعتم جو کچھ تم چاہو مجھ سے پوچھو یہ ما اپنے عموم پر ہے ما اپنے عموم پر ہے ما مخصوص عن الباز نہیں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے شیخ نے فرمایا وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کبھی تم چاہو مجھے سوال کرو اور یہ حضور کا فرمایا عالید ہے مقام موجزہ پر حضور فائز تھے جب یہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے جو چاہو تم پوچھ لو مقام موجزہ پر حضور فائز تھے اور نبی جب مقام موجزہ پر فائز ہو تو اس کا عاجز آدانہ محال ہوتا ہے نبی جب مقام موجزہ پر فائز ہو تو اس کا عاجز آدانہ محال ہوتا ہے تو یہ فرمایا کہ اب یہ میرا اشدلال ہے کہ یہ مادو ہے ما مخصوص عن الباز نہیں اگر ما مخصوص عن الباز مانو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے آقا بعض چیزوں کا جواب دیں گے بعض کا نہیں دیں گے اور موجزہ میں یہ محال ہے اتنی بات سمجھا گئی میرے شیخ نے فرمایا نبی مقام موجزہ پر فائز تھے اور انہیں یہ بات فرمائی اب جو بات جو دیکھنے کی ہے پھر ان سے انہیں فرمایا یہ بات بتلائیے اگر اس موقع پر کوئی شک حضور علیہ السلام سے یہ سوال کرتا یا رسول اللہ متسعہ حضور قیامت کب آئے گی تو میرے آقا اس کو جواب دیتے یا نہ دیتے بتا دیتے یا نہ بتا دیتے کہ قیامت کب آئے گی میرے آقا یقیناً اس کو جواب دیتے اور بتا دیتے تو مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام کا عاجز آ جانا یہ محال تھا کہ میرے آقا نہ بتا سکتے تو مطلب یہ کہ میرے نبی کے پاس قیامت کا علم موجود تھا میرے آقا جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی باقی تمام علم کے بارے میں تو دیگر فرقے والے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم ہے مگر قیامت کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا کہ آیا قیامت کے علمی حضور کو ہے یا نہیں ہے اس کا جواب میرے مرشد نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھو اور حضور علیہ السلام کا یہ ارشادی گرامی یہ تھا کہ میرے آقا مقام موجزہ پر فائز تھے اور مقام موجزہ پر نبی کا عاجز آ جانا محال ہوتا ہے اس موقع پر اگر کوئی سوال کرتا پوچھتا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو میرے آقا بتا سکتے تھے یعنی بتا سکتے تھے جب بتا سکتے تھے تو معاملہ پورا ہو گیا یعنی ساری کائنات کا علم میرے آقا کے پاس موجود ہے اصل کی یہ ہے پہنے ساتھیو یہ بات دہیں میں رکھو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو تمام علوم ورفون سے نوادہ ہر ارشے سے نوادہ ہر ارچیز کا علم میرے نبی کو عطا فرمایا کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں کوئی شئے ایسی نہیں جس کا علم میرے آقا کے پاس موجود نہ ہوئی اب دیکھئے غور کیلئے اب یہ علم میرے آقا کے پاس کیسا ہے حضور علیہ السلام نے ایک دن کے اندر سالح کے ساری چیزوں کے بارے میں اشاہ فرما دیا صحابہ اکرام فرماتے ہیں اڑتا ہوا پرندہ جب گزرتا تو ہم دیکھ کر پہتان لیا کرتے تھے کہ میرے نبی نے پرندے کے متعلق یہ بات فرمائی آپ سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن کے اندر ہر ارشے کے بارے بتلا دیا ہو میں یہ کہتا ہوں یہ بھی حضور کا مورجہ اور صحابہ اکرام کی کرامت تھی جو کہ ایسا ہوا اب اس پر غور کیلئے سمجھانے کے لئے میں ایک دلیل دیئے دیتا ہوں سمجھانے کے لئے دلیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شاگرد نے ایک شاگرد نے ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا بات یہ ہے جو عدد دو پر تخصیم ہو جائے وہ جفت ہوتا ہے اور جو عدد دو پر تخصیم نہ ہو وہ تاک ہوتا ہے اب بڑے سے بڑے عدد کو اس کے سامنے لے آؤ اگر اولیاد کے ماہر ہے ایک لمحے میں بتا دے گا کہ یہ جفت ہے یا یہ تاک ہے میرے آقا نے صحابہ اکرام کو اس سے بہتر طریقے سے علم گھول کر پلا دیا جو کہ ایک شاگرد ایک استاد شاگرد کو پلا رہا ہے کہ جو دو پر تخصیم ہو وہ جفت تو دو پر تخصیم نہ ہو وہ تاک کیام جانی کے آداد جو کہ لا متناہی ہیں ان کا علم ایک ایک تھوڑے سے وقت نے ایک عام استاد شاگرد کو دے سکتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو ایسا علم کیوں نہیں دے سکتا اور میرے آقا اس علم کو اپنے صحابہ اکرام تخصیم کیوں نہیں دے سکتا اصل چیز یہ ہے پیارے ساتھیو وقت بہت تھوڑا میں بارہ حاضر ہوا یہاں پر مجھے کافی تاخیر ہوئی لیکن میں کیا کروں مولم حمد احمد صاحب نے مجھے فرمایا تھا آپ میرے پاس پانچ بجے بھی آجیں دے ٹھیک ہیں تو ہم نے کہا کہ پنچنر پاک کے ماننے والے کے سب ہی ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہم چھٹی شریف بھی کر لیں بارہنہ پیارے ساتھیو الحمدلہ میری حاضر ہوئی اب چونکہ ادانے ہو رہی ہیں نماز کے وقت ہو گیا اس وقت جانا دل بولنا ٹھیک نہیں کیونکہ میرے آقا نے فرمایا یہ امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کرتی رہے گی ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز میں تاخیر نہ کریں اور ہم مغرب کی نماز جلدہ جلدہ ادا کریں اللہ تعالیٰ ہماری استحادی قبول و منظور فرمائے ہم سب پر رحمت فرمائے مولانا محمد احمد صاحب سے میرا دل بڑا راضی ہے واللہ بڑا راضی ہے واللہ بڑا راضی ہے مولانا فیضم صاحب سے میرا دل واللہ بڑا راضی ہے انہوں نے اپنے شیخ کی یاد کو تازہ رکھا انہوں نے علوم پھیرائے انہوں نے بے سور سامانی کے عالم میں انہوں نے دین کی اسی طرح تبلیغ کی اور اسی طرح دین کی شاد کی جس طرح ان کے شیخ نہیں کی تھی اور وہی رنگ انہوں نے اپنے اوپر رکھا جو کہ ان کا شیخ کا رنگ تھا کسی اور کے رنگ کو انہوں نے نہیں اپنایا اپنے شیخ کے رنگ کو اپنایا اسی طرح انہوں نے خدمت کی جس طرح کہ ان کے شیخ نے جگہ جگہ گلی گلی کوچھے کوچھے چل کر جا کر اور اپنے مدرشے کو بھی آباد رکھا اور گلی اور کوچھوں اور بستیوں کو بھی آباد رکھا انہوں نے ایسا کام نہ کیا کہ جو لوگوں میں دگئے تقریریں کی پر اپنے مدارس کو بھی آباد کر دیا انہوں نے یہ کام نہ کیا انہوں نے مدارش کو بھی آباد رکھا انہوں نے گلی گلی کوچے کو بھی آباد رکھا یہی طریقہ تغدالی اضماء کا اور انہوں نے اپنے شیئر کی یاد کو تعدہ رکھا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ان کی دنیا کو بھی آباد رکھے ان کی قبروں کو بھی روشن رکھے ان کی آخرت کو بھی خوش رکھے اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے میں ابھی حضرت قبلہ مہتی مدین ساکر مدرسے میں گیا دیکھ کر تب یہ باغ باغ ہو گئی کسر کسر سے طلبہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ انشاءاللہ آئیں گے آپ جامعہ انواروں دیکھیں گے آپ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ وہاں پر تقریباً سولہ سو سے زائد طلبہ آپ کو ملیں گے اللہ تعابلوں عبادر شاد رکھیں آمین